روزہ اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے جن دے جو کھانے پینے تے ہم بستری تو رک جانا تلوے فجر تو لے کے تے سورج جو غروب ہون تک مسلمانہ تے واجب ہے اپنے روزے دی فاظت کرنا اندے توڑا نالیا چیزاں توں کھانا پینا اندے ورگی دوسریا چیزاں جنہا نال بدن نو طاقت مل دی ہے طاقت انجیکشن خون دیب دیر پی ہے انو منتقل کرنا ہم بستری تے منی دا کڑنا مباشرت نال یا خود لزدی دینا طرح اس جیسی اور چیزاں احتلام نہ روزہ نہیں ٹوٹتا اندے تے اجماع ہے اسے طرح مزید نال بھی روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی راجع قول دی مطابق خود الٹی کرن نال روزہ ٹوٹ جانتا اگر الٹی خود بخود آ جائے تے روزہ صحیح رہ گا نبی علیہ السلام دے اس قول دی بناتے کہ جنہیں الٹی جنہوں آگئی اندے تے قضا نہیں اور جنہیں خود الٹی کیتی پاسو روزہ قضا کرے سنگی لگانا اسے طرح خوندہ اتیا کرنا جڑا اتیا دنو کرے پاسو افتار کرے اور اس دن دے بدلے قضا دوے اور جس جنہیں روزہ باطل ہو جانتا اجماع ہے اندے تے وہ ہے نفاس دا خون تے حیز دا خون حتیٰ کہ مغرب تو ایک منٹ پہلے بھی کیوں خون کیوں نہ خون آ جائے تے پھر بھی روزہ ختم ہو جائے گا جس نے روزہ افتار کرنا لی چیزوں نے استعمال کیتا جاہل ہون دی وجہ نال پتہ نہ ہون دی وجہ نال پھول کے تے او مجبور کا یا مجبور کرتے ان نال تے اندہ روزہ صحیح ہے سوائے حیز اور نفاس کے علاوہ اندہ روزہ ٹوٹ جائے گا ہر حال روزے تے برحال روزے تے کچھ فرائض میں کچھ حدہ نے جنہ دی حفاظت کرنا لازم ہے